اسلام علیکم میں مجیب الحسن اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس یوٹیوب کے چینل پر آج کے اس سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے مرک سال ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں مرک سال ایک ہومیوپیتھک جو میڈیسن ہے یہ سکلس کے کیسز میں یوز ہوتی ہے ہومیوپیتھک میں بیسیکلی تین میعظم کا کنسپٹ ہے جو کہ ڈاکٹر ہنیمن نے خود پیش کیا تھا جس میں سب سے پہلے میعظم آ جاتا ہے سورہ دوسرے پہ سپلس اور تھرڈ پہ آ جاتا ہے سائکوسس سورہ سپلس سائکوسس تینوں کی جو میڈیسنز ہیں وہ الگ الگ کٹیگریز کے اندر ڈیوارڈ ہیں مرک سال جو ہے یہ بیسیکلی سپلس کی کیسز میں یوز ہوتی ہے اگر آپ نے سورہ سپلس اور سائکوسس کے حوالے سے ایک ڈیٹیل سیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچی کمنٹ سیشن کے اندر لازمی آپ سیجیسٹ کیجئے گا اب آج اس سیشن میں ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے مرک سال کی جو مین سیمٹم ہے پھر اس کے بعد جو اس کی ڈیٹیل سیمٹمز آ جاتے ہیں ان کے ریلیٹیڈ بات کریں گے جو مین سیمٹم آ جاتی ہیں مرک سال کی وہ یہ ہے کہ رات کے کائن پیشنٹ کی جو سیمٹمز ہوں گی ان کے اندر کافی زیادہ شدت آ جائے گی خصوصا جب بستر میں پیشنٹ لیٹے گا تو تب اس کی جتنی بھی سیمٹمز ہوں گی جن کے ریلیٹیڈ ہم آگے چل کر اب بات کریں گے ان سب میں کافی زیادہ شدت زیادتی وغیرہ دیکھنے میں ملے گی ان دو پوائنٹس کے علاوہ تھرڈ جو پوائنٹ آ جاتا ہے وہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ ہے مرک سال میڈیسن کے حوالے سے کہ پیشنٹ کے جو موہ ہے اس سے رال بہی گی مطلب ایک ہوتا ہے کہ سلاہوہ کافی زیادہ بننا ایک ہوتا ہے کہ سلاہوہ موہ سے باہر نکلنے لاکھ پڑ خصوصا رات کے کائن نیند میں یہ چیز دیکھنے ملے گی کبھی کبھار مریض کی آنکھ بھی کھل جائے گی اس وجہ سے اور کبھی کبھار جب صبح جاگے گا تو تب اسے یہ چیز فیل ہوگی اس کے بعد اب ڈیٹیل سمٹمز کے ریلیٹیڈ بات کرتے ہیں بات یہاں پر میں سب سے پہلے جو ہومیوپیتی کے ایک سسٹم ہے ہومیوپیتی بیسیکلی سمٹمز کے اوپر بیس ہے جیسے بھی آپ نے کی پوائنٹس کے اندر سننا ہوگا میں نے بتایا آپ کو یہ تین مین سمٹمز آ جاتے ہیں یا کی پوائنٹس آ جاتے ہیں تو بیسیکلی جو ہومیوپیتک ہے وہ سمٹمز کے اوپر ڈیپینڈ ہے جیسے پیشنٹ کو سردی گرمی پیاس وغیرہ ہوگئی یہ ساری چیزیں ایک انسان خود ہی محسوس کر سکتا ہے تو سیم اسی طرح سمٹمز جو ہوتی ہیں ڈیزیزز کے ریلیٹڈ وہ ایک پیشنٹ خود ہی محسوس کر سکتا ہے تو جب وہ اپنی سمٹمز خود بتاتا ہے ڈیٹیل میں تو پھر اس کے ریلیٹڈ یا اس سے مماسلت رکھنے والی جو میڈیسن ہوتی ہیں وہ تجویز کی جاتی ہیں ایک ہومیوپیتک ڈاکٹر کی جانت سے اب یہ ایک ہومیوپیتک ڈاکٹر پر منصر ہے کہ وہ اس کے در جلدی مماسلت رکھنے والی میڈیسن کو تجویز کر پاتا ہے اب اس کے بعد بات کرتے ہیں جو مرکسال میڈیسن ہے اس کی ڈیٹیل سمٹمز کے ریلیٹڈ سب سے بڑی جو پہلی سمٹم میں نے شیئر کی تھی کہ پیشنٹ کی جو سمٹمز ہوں گی رات وقت خصوصاً بڑھ جائیں اب اس میں جو مین سمٹمز بڑھنے والی ہوں گی کہ پیشنٹ کو کافی زیادہ ایریٹیشن پھیل ہوگی ایریٹیشن جو اپسس وغیرہ ہو گئے پوڑے وغیرہ پھنسی وغیرہ ہو گئیں اس قسم کے جتنی بھی سکن کی پرابلمز ہوں گی ان کے اندر کافی زیادہ رات کی ٹائم پیشنٹ کو ایریٹیشن پھیل ہوگی جلن وغیرہ بھی پھیل ہوگی اب اس ایریٹیشن کے وجہ سے پیشنٹ کو کافی زیادہ خجلی وغیرہ کی پرابلم بھی سٹارٹ ہو جائے گی اور موسٹی پیشنٹ کو پرابلم ہوتی ہے کہ وہ رات کے وقت جب سوتے ہیں تو اگر ان کی جسم بھر کوئی بھی دانیں وغیرہ بنے ہیں جیسے پہلے میں نے بات کی ہے اپسس وغیرہ یا پوڑے ہنسی وغیرہ جو ہو گئے تو ان کے اندر رات کی ٹائم کا آپ کی زیادہ گرمیش اسے فیل ہونے لگ پڑی اب اس گرمیش کی وجہ سے بھی کچھ پیشنٹ کو خارش وغیرہ خجلی کی پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے حالکہ جو بھی اس کے لئے خارش کے حوالے سے جسٹ بات کی جائے تو یہ جو سب سے پہلا میازم آ جاتا ہے سہورہ اس کے اندر اس حوالے سے میڈیسنز اپلائی کرائے جاتی ہیں لیکن جب سٹری ٹو آ جاتی ہے جو کہ بیسیکلی ریزن بارنی ہوتی ہے سفلس اس کی مین کاز ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں پھر سفلس والی جو انٹی سفلائٹک کیو میڈیسنز ہوں گی وہ اپلائی کرائے جاتی ہیں مرک سال کی جو موسٹی سمٹمز ہیں وہ پیشنٹ کی فیس کے اوپر دیکھنے ملیں گی جن پیشنٹ کو کافی زیادہ بلسٹرز کی پرابلم رہتی ہے ٹنگ کے اوپر زبان کے اوپر چھالے وغیرہ کافی زیادہ رہتے ہوں اور رات کی ٹائن موسٹی ان چھالوں میں کافی زیادہ ایریٹیشن جلن دیکھنے ملے یا کبھی کبار ہلکا سا پین بھی دیکھنے ملتا ہے کیونکہ پیشنٹ کو فیل ایسی ہوتا ہے جیسے درد ہو رہا ہو تو ان کنڈیشن کے لیے مرک سال کو ایک تو یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سیکنڈ جو کافی زیادہ سمٹم پیشنٹ کی پیس میں دیکھنے ملے گی کہ جو اس کی گمز ہوں گے وہ کافی زیادہ گلنے سرنے لگ پڑھیں گے دانتوں کے جو اپر سائیڈ ہوتی ہے جہاں پر گمز اور دانت بیسی کے لیے بار کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ اٹھائچ ہوئے ہوتے ہیں وہ جگہ جو ہوگی وہ کافی زیادہ گلنے لگ پڑے گی یا ہلکی لکی بدبور وہاں سے آنے لگ پڑے گی کبھی کبھار ایسی بھی دیکھنے ملتے ہیں کہ پیشنٹ کے سکن کیو پر پلیسٹرز بان جاتے ہیں ہلکی سے دانیں چھالے بان جاتے ہیں پھر ان کے اندر پس وغیرہ بننے لگ پڑتی ہے اب اس پس کے بننے کے روجان کو روکنے کے لیے بھی مرک سال کو یوز کیا جاتا ہے اور اگر اس پس کے ساتھ کافی زیادہ بدبور وغیرہ بھی آنے لگ پڑے تو اس کنڈیشن میں بھی اس میڈیسن کو اپلائے کرا جاتا ہے انٹی سپلائٹک جو بیسیکلی میڈیسنز ہوتی ہیں یہ موسٹی ایسٹی ڈی کی کیسز میں سیکسلی ٹرانسمنٹی ڈیزیز کی کیسز میں یوز کی جاتے ہیں بلکل اس میڈیسن کا کافی زیادہ جو استعمال ہے وہ ایسی کیسز میں کیا جاتا ہے لیکن جو مین سمٹمز ہیں پیس کے حوالے سے یا اوورال بارڈی کے حوالے سے بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس سیشن میں ان سمٹمز کے علاوہ مزید جو سمٹمز آ جاتی ہیں مرک سال کی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کا دیتا ہوں مرک سال کے پیشنٹ کے اندر ایک بڑی ہی امپورٹنٹ سمٹم دیکھنے ملے گی کہ جیسے سٹائٹنگ میں بتا چکا ہوں کافی زیادہ سلائیوہ اس کی موہ کے اندر پائے جائے گا اور رات کو نیند کے دوران سلائیوہ موہ سے باہر بھی آنے لگ پڑے گا رال بہنے لگ پڑے گی لیکن جب پیشنٹ جاگ رہا ہوگا تا بھی یہی کنڈیشن ہوگی سلائیوہ کافی زیادہ مقدار پر اندر پائے جائے گا لیکن اس کے ساتھ جو دلچسپ بات ہے کہ اس پیشنٹ کو کافی زیادہ ساتھ پانی کی طلب ہوگی کافی زیادہ اسے پیاس وغیرہ بھی شدت سے لگے گی اس کے علاوہ اسے پسینہ وغیرہ بھی کافی زیادہ آئے گا پسینہ کافی زیادہ آنے کی وجہ سے پھر بھی اس کی جو سمٹمز ہوں گی ان کے اندر کمی بلکل بھی دیکھنے میں نہیں ملی اگر پیشنٹ کی جو ٹنگ ہو زبان ہو کافی زیادہ خوشک ہو پانی کی طلب بلکل نہ ہو تو پھر مرک سال جو میڈیسن ہے اسے یوز نہیں کرنا چاہیے آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جن میں یہ سمٹمز پائے جا رہی ہوگی تو اس کی اگر مین سمٹم جو میں نے شیر کی ہے کہ مون کے اندر سلائیوہ وغیرہ نہ پائے جا رہا ہو کافی زیادہ مو خوشک ہو اور پانی کی طلب نہ ہو تو پھر اس میڈیسن کو یوز نہیں کرنا ہمیپیتھی کے اندر جیسے میں نے بتایا ہے کہ سمٹمز کی اوپر ایک سارا سنیریو ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس کی یہ جو پیاس کے حوالے سے بات کیجئے تو یہ ایک کافی زیادہ اہمیہ سمجھے جاتی ہے اس سمٹم تقریباً سبھی میڈیسنز کے اندر پیشنٹ سے پیاس کے حوالے سے پوچھے جاتا ہے اور پھر اس کے ریلیٹیڈ بقائیز سمٹم میچ کی جاتی ہے اگر اس سمٹم میچ کر جاتی ہے تو پھر میڈیسن اپلائی کرائے جاتی ہے یہی سینیہ پر مرک سال کے حوالے سے بھی آ جاتا ہے کہ اس پیشنٹ کو کافی زیادہ پانی کی طلب بھی ہوگی اور ساتھ مو کے اندر سلائیوہ بھی کافی زیادہ مقدار میں پایا جائے گا اس کنڈیشن کے علاوہ اگر فراد کے حوالے سے بات کیجئے تو جو گلینڈ سے ہوں گے گلے کے جب ان کے اندر کافی زیادہ سویلنگ دیکھنے ملے اور ساتھ دوبارہ یہ سمٹم آ جائے گی کہ پیشنٹ کے مو میں سلائیوہ کافی زیادہ بنے گا تو ان گلینڈز کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی ان میں جو سویلنگ ہو جاتی ہے گلے کے اندر تو اس کنڈیشن کے لیے بھی مرک سال کو بلہ ججگ استعمال آپ کر سکتے ہیں یہاں پر ایک چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ مین سمٹم سلائیوہ والی آپ کے مائنڈ کے اندر ہونی چاہیے اور دوسری کے رات کے ٹائم پیشنٹ کی سمٹم جو اس میں کافی زیادہ شدہ دیکھنے میری ہو مرک سال جو بیسیکلی میڈیسن ہے یہ نیازین کے حوالے سے انٹی سفلیٹک میڈیسن ہے اس کے علاوہ یہ پولی کرسٹینڈی ہے بارڈی کے تقریباً سب ہی آرگنز کے اوپر سب ہی حیثیو کے اوپر اس میڈیسن کا کافی زیادہ اثر اور صوف ہے تو اس لیے اس میڈیسن کی جو مین سمٹمز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں باقی جو ڈیٹیل سمٹمز ہوں گی مزید ہر ایک آرگنز کے حوالے سے ہر ایک پارٹس کے حوالے سے تو اس طرح کی ڈیٹیل ویڈیوز بھی آپ کو چینل پر بعد میں دیکھنے ملتی رہیں گی اس میڈیسن کی حوالے سے اب اس کے بعد نیکس سمٹمز دسکرس کرتے ہیں مرک سال کی جو انٹیسٹرینز کے حوالے سے آجاتے ہیں جس پیشنٹ کو کافی زیادہ اس حال کی پرابلم رہتی ہو موشنز وغیرہ رہتے ہو ساکھ پیٹ میں کافی زیادہ مروڑ کی پرابلم رہتے ہو اور یہ جو مروڑ ہو یہ کافی زیادہ لمبے ٹائم تک رہتا ہو بے شک پیشنٹ ہو وہ موشن کر چکا ہو پھر بھی اسے کافی زیادہ جو ہو وہ پین کی پرابلم یا مروڑ کی پرابلم فیس کرنے پڑ رہی ہو اور اسے ایسے محسوس ہو کہ جیسے یہ کولک یا مروڑ کی کیفیت ہے یہ بلکل بھی ختم نہیں ہوگی تو اس طرح کی کنڈیشن میں بھی مرکسال کو یوز کیا جاتا ہے ان سمٹمز کے بعد لاس پر ایک اسی میڈیسن کے حوالے سے امپورٹن پوائنٹ ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں کہ مرکسال جو میوپیتک میڈیسن ہے یہ کم پاور کے اندر چھوٹی پاورز میں جن پیشنٹس کو بلچسرز کی پرابلم رہتی ہو اور انہیں اکثر یہ پرابلم رہتی ہو کپس وغیرہ بان جاتی ہو چھالو کے اندر یا دانوں کے اندر تو وہ اس میڈیسن کو پھر جو لو پاورز ہوں گی جیسے کہ تھرٹی ہو گئی یا تھرٹی سے نیچے یا ٹو ہنڈرڈ بھی سم کنڈیشنز میں آ جاتی ہے تو وہ اس میں یوز نہ کریں بلکہ جب ان کو یہ میلان ہو کہ جسم کے اندر دانوں میں بلسٹرز کے اندر کپس پڑ جاتی ہو تو پھر اس میڈیسن کو لو پاورز میں استعمال نہیں کریں کیونکہ یہ میڈیسن پس بناتی ہے بڑی طاقت کے اندر جو اونچی طاقتیں آ جاتی ہیں جیسے وان ایم ہو گئی ٹین ایم ہو گئی یا سی ایم پاورز ہو گئی کبھی کبھار ٹو ہنڈرڈ کو بھی اپر پاور کے اندر کنسیڈرڈ کر لیا جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں یہ میڈیسن پس کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے اس لیے یہ چیز میں یہاں پروازہ کرتی ہے کچھ پیشنٹس کے جسامت ایسے ہوتی ہے کیونکہ دانوں کے اندر کافی زیادہ پس جلدی بان جاتا ہے تو اس کی وہ مرک سال کو پھر لو پاور کے اندر بلکل بھی یوز نہ کریں امید ہے آج کو یہ سیشن ہے آپ کو کافی زیادہ پسند آیا ہوگا مرک سال ہومیوپیتھک میڈیسن کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی کسٹن ہو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں مزید آپ کو اس میڈیسن کے ریلیٹیڈ اسی طرح ڈیٹیل میں سیشنز دیکھنے ملتے رہیں گے کیونکہ یہ پولیکریس ٹیمڈی ہے تو اس لیے جتنی بھی سیشنز بنا جائیں پولیکریس ٹیمڈیز کے حوالے سے ہر ایک میڈیسن کے بارے میں ڈیٹیل میں وہ تقریباً کم ہی ہوتے ہیں کیونکہ یہ میڈیسنز تاہفی زیادہ سیمٹمز پر اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل پر سبسکر کرتے جائے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو اس سے بھی لائک کر دیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک این یہ فی امان اللہ